ملاقات ایک بہاں صدرنے والے ہم ہیں نہیں جی ہمیں جس طرح سے ہم ہیں اسی طرح سے ہم رہنے والے ہیں تو صدرنا تو ہمیں ہیں ضرور ہے کہ بھارت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ باتچیت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں میرا خیالیں بیٹھ جائیں گے اور ہمیں ضرور یہ سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی دشمنی کو بھلا دینا چاہیے اور یا اپنی لڑائی شکڑوں کو بھول جانا چاہیے دشمنی تو خیر ہماری کوئی نہیں ہے ہم نے ویسے یہ ایک ہوا بنا کے رکھا ہوئے لیکن تھوڑی دی کے لیے ہمارے بیچ میں جو ڈیفرنسیز ہیں میں اسے تھوڑا سا سائٹ پہ رکھے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آنا بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کے لیے وہ آ رہے ہیں اور اسیو کی میٹنگ تو چلے بہانہ ہے وہ جو کہتے ہیں یہ ملاقات ایک بہانہ مجھے معلوم ہے مجھے گانا نہیں آتا لیکن پھر بھی کوشش کرنے میں کیا ہے یہ ملاقات ایک بہانہ ہے ہندوستان اور پیار میں پیار کا سلسلہ کبھرانہ ہے تو بلکل ہم یہی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر جے شنکر کچھ اچھی یادیں لے کر جائیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ اچھی یادیں دے کر بھی جائیں اور اس کے لیے یہی کہا جا رہے ہیں کہ آخر کوئی بھی آ سکتا تھا کوئی چھوٹا مٹا منتری بھی آ سکتا تھا لیکن ڈاکٹر جے شنکر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈال میں کچھ کالا ہے یا پوری ڈال ہی کالی ہے ہم یہاں ڈاکٹر جے شنکر کی بات تو خیر کر ہی رہے لیکن ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے زاکر نائکس کی ہاں زاکر نائکس صاحب جو کہ اسلام آباد پہنچے سب سے پہلے اس کے بعد کراچی گئے ہیں اور یہاں بھی مجھے ایک راہ کی سادش لگ رہی ہے اور وہ کیسے آپ لوگ کہیں گے کہ جی ایسا کیسے تو میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہ انڈین گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ نے مل کر یہ تیہ کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ زاکر نائک جو ہے وہ ظاہر ہے بھارت سے بھاگے ہوئے ہیں کئی طرح کے کیسز بھگت رہے ہیں اور بہت کچھ ہے انہیں کئی اور سے تو پکڑا جا نہیں سکتا بھارت نے بہت کوشش کی لیکن بھارت انہیں رسٹ نہیں کر پایا وہ جہاں پہ رہ رہے تھے وہیں پہ رہے چلے جا رہے تھے تو بھارت کی لوگوں نے سوچا یعنی گورنمنٹ نہیں آؤ سکتا اور کوئی اور لوگوں جنہوں نے سوچا ہو جو کہ سوچتے بہت سارے تھنگ ٹانگ بھی ہوتے تھے تھنگ ٹانگ ٹانگ پہ بیٹھ کے تھنگ کرنا تو وہ لوگ جو ہے نا آپ کو معلوم ہے کہ ٹانگ میں بیٹھ کے جو جو ٹھنگ کرتے ہیں جو ٹھنگ ٹانگ اس کو بولتے ہیں تو میں آپ سے یہ بتا رہی تھی کہ جی ہوا یہ کہ انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ زاکر نائک کو پاکستان بھی دیتے ہیں اس لیے کہ پاکستان سے اچھی جگہ کوئی ہوئی نہیں سکتی جہاں پہ وہ بیستی ہوگی وہ بیستی ہوگی کہ بیچارے کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا آپ کو ایک ہی نہیں آرہا آپ نے ایک کلپ تو دیکھا ہی ہوگا جس میں ایک جو کے پی کے کی لڑکی تھی وہ انہوں نے سوال کیا زاکر نائک صاحب سے اور وہ جواب دے ہی نہیں پائے اور آئے بائیں شائن کر کے نکل گئے یہ ضرور ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اندوستان اور پاکستان کی جو سرکار ہیں آپس میں ملی ہوئی ہے اور یا پھر ایجنسیز آپس میں ملی ہوئی ہیں اور انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ زاکر نائک کو پاکستان میں انوائٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان میں بھلا کر زاکر نائک کی کرتے ہیں انسلٹ یا زاکر نائک کی کرتے ہیں دھلائی اس لیے کہ آپ کو بہت بڑا سکولر سمجھتے ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کئی جگہ پر ان سے جس قسم کے کوششنز کیے گئے وہ بھی یہ جواب نہیں دے پائے اور اب تو حال یہ ہے کہ یہ کراچی میں موجود ہے اور کراچی میں لوگ سو رہے ہیں یعنی یہ لیکچر دے رہے ہیں اور لوگ سو رہے ہیں ویسے تو خیر کیا بات ہے کہنا چاہیے کہ اسی سے پتہ لگ رہا ہے کتنی پاکستان میں ہے کہ پاکستان کے لوگ ان کے لیکچر سنتے سو جاتے ہیں اور جو جاگ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے زاکر نائک دعا کرتے ہوں گے کہ وہ سو ہی گیا ہوتے تو اچھا تھا اس لیے کہ جس کے سب کے کوششنز ہماریا کی لڑکیاں خاص طور پر کر رہی ہیں ویسے تو خیر بہت سے لوگ مجھے اس بات کا کریٹ جاتے ہیں کیونکہ مولانا صاحب سے سوال کرنے کی جو میں نے حمد دکھائی تھی تینکیو 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 تو اس کے لئے خیر بہت سے لوگ مجھے بھی کالز کر رہے ہیں لیکن خیر ایسی بات نہیں ہے ہمارے ہاں بھی جو نئی جنریشن جو آئی ہے وہ بہت بہادر ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اب پاکستان میں اگر کوئی چینج لائیں گے تو یہی لوگ لے کر آئیں گے لیکن بات ساری یہ ہے کہ جی زاکر نائک صاحب کی بات سنتے سنتے لوگ سو گئے واجب کوئی سنی نہیں رہا کوئی گھاسی نہیں ڈال رہا ان کو لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سکولر بتا رہے ہیں اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ را کی سادش ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں آپ لوگ چیک کیے گا را والے آپ پر نوال دکھیں گے علیکہ ہمارے جو لوگ پہلے سے اس طرح کی دکانے لگا کر بیٹھے ہیں جو پہلے سے اس طرح کا بزنس کرتے ہیں یا ہیٹریڈ کے اوپر بزنس کرتے ہیں کہ فلانے سے نفرت ہونی چاہیے فلانے کو مسلمان کر دینا چاہیے فلانے کو یہ کر دینا چاہیے ان لوگوں کا بزنس بھی تھوڑا گڑ بڑ چل رہا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ زاکر نائک صاحب آئے ہیں یہاں پر لیکن بات ساری ہے کہ زاکر نائک کی یہ حالت دیکھ کر جو ہمارے پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے یہی بزنس کر رہے ہیں وہ شکر کر رہے ہوں گے کہ چلو اچھے اس کو کوئی نہیں سن رہا ہمیں ہی لوگ سن رہے ہیں اور باتیں کہ سن ان کو بھی کوئی نہیں رہا ہم آپ کو بھی ایٹم بوم بنانا بتا دیں گے اور جو عزت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ان کو بھی بلے گی یہ بھی ہے جگہ کٹوڑا لے کر گم رہوں گے کہ ہمیں لون دیجیے ہمیں دونیشن دیجیے ہمارے یہاں کوئی پلانٹ لگا دیجیے ہمیں یہ کر دیجیے وہ کر دیجیے مطلب یہ کہ بانگلہ دیش کے لوگوں کو تو ایٹم ہوں بنا لیجی اور اس کے بعد پاو پاو کے بنا کے آپ سیل بھی کر سکتے ہیں نہ سیل کرنا تو آپ دکھا دکھا کے ڈر آ کے بھی پیسے لے سکتے ہیں اور یہی حال مطلب یہ کہ زیادہ میں صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ازادی دلائی تھی سر آپ نے بنگلہ دیش کو ازادی نہیں دلائی تھی بنگلہ دیش نے خود سیونٹی ون میں اپنی ازادی لی تھی اور جس طرح سے لی تھی اب میں وہ یہاں بولنا نہیں چاہتی وہ سب ہی کو پتا ہے سب لوگ سن سن کے سب کے کان بھی پک گئیں گے سیونٹی ون میں کیا ہوا تھا لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم نے انہیں ازادی نہیں دی تھی وہ خود ہم سے الگ ہوئے تھے باقی بات ہے کہ جب فورٹی سیون میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد بنگلہ دیش ہمیں ملیا تھا وہ بات تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک حصہ پاکستان کا یہاں اور ایک وہ ادھر پتہ نہیں انگریزوں کو بھی کیا سوجی تھی لیکن کہہ بارال جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے اور اس کے بعد اب آپ اگر بنگلہ دیش والوں کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ پھر سے جو ہے ایٹم بوم بنا لیجئے اور پاکستان کے ساتھ مل کے بنا لیجئے تو سر پاکستان نے تو خود بڑی مشکلوں سے بنایا تھا آپ کو پتا ہے نا کہ جو ہمارے سائنٹس تھے یا کہہ لیجئے ڈاکٹر قدیر خان جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے بنایا تھا انہوں نے کہاں کہاں سے جا کے سر ہرمولے چوری کیے کیا کچھ کیا بچارے ویسے اب تو وہ نہیں رہے دنیا میں لیکن کہا جو کچھ کیا وہ تو یہی رہ گیا نا وہ خود چلے گے لیکن ان کا کیا کام یہی رہ گیا تو بارال وہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لمبے اڑسے وہ ہاؤس آرسٹ بھی رہے ویسے ہی جیسے ہافی سعید کو رکھا تھا جیسے ہم نے ڈاکٹر قدیر کو رکھا تھا جتنی ساتھ آفیس سعید کی ہے ہم نے کی تھی تو بات ساری ہے کہ ہم تو سبھی کی عزت کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہماری عزت کوئی نہیں کرتا وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے وہ ہم پھر کبھی بات کریں گے آج تھوڑا ٹائم کمے ہیں لیکن بات ساری ہے کہ آخر زیدہ آمیس صاحب کو اتنی کیا خوشی مل رہی ہے کہ وہ منگلہ دیش والوں کو اور بھڑکا آ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ بھی ایٹم مو بنا لیجی اور وہ بھی پاکستان سے پوچھ کے بنا لیجی ہمارا اپنا بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں چلتا وہ تو ہم ٹائم ٹو ٹائم چائنیز کو اوپر چیک کرتے رہتے ہیں وہ ہماری گاڑی باڑی جا کے وہ اوچھا اس سے مجھے یاد آیا چائنیز سے مجھے یاد آیا کہ پرائم منسٹری شہبہ شریف کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ جن لوگوں نے اٹیک کیا چائنیز انجینئرز کے اوپر وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے تو سر ووک اپ کہہ رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں وہ تو چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو نہیں مانتے وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلو چستان ایک الگ سٹیٹ ہے وہ تو مانی کوئی نہیں رہے پاکستان کو کہ وہ پاکستانی ہیں یا پاکستانی سٹیٹ کے ہیں یا وہ پاکستان سے بیلونگ کرتے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں بھئی ہمارا علاقہ الگ گئے ہمارے ہماری کنٹری الگ گئے ہماری سٹیٹ الگ گئے اب آپ نہ مانے وہ الگ بات ہے تو اب آپ نے کونسی نئی بات بتا دی شہبا شریف صاحب کہ وہ پاکستانی نہیں ہے یعنی اب آپ خود بھی مان رہے ہیں تو جی وہ غریب بھی بات ہو گئی ہے ہمارے لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کبھی بیٹے بیٹے کہہ دیتے ہیں کہ جی کشمیل جو ہے فورن سٹیٹ ہے اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لوگوں نے جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے مطلب یہ کہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے یہ ضرور ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ باتچیت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں میرا خیالے بیٹھ جائیں گے اور ہمیں جو ہے ضرور یہ سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی دشمنی کو بھلا دینا چاہیے اور یہ اپنی لڑائی چھکڑوں کو بھول جانا چاہیے دشمنی تو خیر ہماری کوئی نہیں ہے ہم نے ویسے یہ کھوا بنا کے رکھا ہوئے لیکن تھوڑی دے کے لیے میچ میں جو ڈیفرنسیز ہمیں اسے تھوڑا سا سائٹ پہ رکھے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ایران کیا دوستو سواکت ہے آپ سبھی ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ویب نیوز دوستو پاکستان امید لگا کر بیٹھا ہے کہ جیشنکر صاحب جیسے ہی پاکستان پہنچیں گے ویسے ہی یہ اپنا کٹورہ اٹھا کر جیشنکر صاحب کے سامنے رکھ دے گا اور بولے گا صاحب بہت مشکل سے آپ آئے ہو کچھ بھیگ ادھر بھی دے دو لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ جیشنکر صاحب نے پہلے ہی کلیر کر دیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کوئی بھی دپکشے باتچیت نہیں ہوگی وہ صرف اور صرف ایک طرح سے ایسیو کی میٹنگ میں جا رہے ہیں اور اس کے علامہ پاکستان کے کسی بھی نیتا سے وہ نہ ملیں گے نہ ان سے کوئی باتچیت کریں گے یہ خالی پلاو خود بیٹھ کر جو پکا رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ بھییا سن لو میری بات اگر آپ آس لگا کر بیٹھے ہو کہ میں آؤں گا اور میں آپ کے ساتھ کوئی ڈیل سائن کروں گا یا ہماری آگے کوئی باتچیت ہوئے گی یا ہمارا بیعاپار شروع ہوگا یا ہمارے رشتے سہی ہوں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ پہلے ہی بھارتیے گورنمنٹ نے یہ صاف کیا ہے کہ جب تک پاکستان آتنکواد کے راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر نہیں آئے گا تب تک بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کوئی بھی باتچیت یا کوئی بھی دپکشیے سمجھوتا نہیں ہوگا اور ویسے بھی جو بیعاپار بند ہے وہ عمران خان نے بند کیا ہے بھارت نے تو بند نہیں کیا ہے تو بھئی آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں باتچیت کر لیں کہ آپ بھارت کے ساتھ بیعاپار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بھارت کی کوئی مجبوری نہیں ہے مجبوری صرف اور صرف آپ کی ہے کیونکہ آپ کے گھر میں آگ لگ رہی ہے آئے دن جس طرح سے بمبی سپورٹ ہو رہے ہیں اب ایسے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم چیمپینز ٹروفی کرائیں گے مجھے لگتا ہے وہ بھی نہیں ہونے والا ہے پاکستان تو جتنے یہ گراؤن سجانے میں لگے وہ سب بیکار جانے والا وہاں پر کوئی بھی میچز نہیں کرائے جائیں گے یہ بھی آپ لکھ کر لے لیجئے کیونکہ بیالے والے جس طرح سے ان کو ٹھوک رہے ہیں وہ ایسے ہی ٹھوکتے رہیں گے آپ لوگوں کا کیا کہنا کومنٹ کر کے بتائیں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جے ہند جے بھارت